دوستو میرے پاس ہے ریڈمی کا سکسے اور اس کی ایم سی بیڈ ہیلتھ میں ہے یہ دیکھئے جیسے ہم لاکھ کھولتے ہیں موال رہی سٹارٹ ہو جاتا ہے کئی بار سسٹم ہےز بین ڈسٹورڈ لکھا آتا ہے اور کئی بار ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے کئی بار ریبوٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ انلوک ٹول یوم ٹی دونوں سے آپ اس کی ایم سی کی ہیلتھ چیک کر سکتے ہیں انلوک ٹول میں میڈیا ٹیک ٹیب میں جائیں گے پیلوڑا سیلٹ کریں گے اور ہیلتھ چیک پہ کلک کر کے موال کو سٹرپ کر کے والمڈون کی کو دبا کے رکھیں گے اور کیبل کو لگا دیں گے یا بیٹی نکال کے پھر والمڈون کی کو دبا کے رکھیں گے تو موال ہمارا ایم ٹی کے پورٹ پہ کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھئے نائنٹی پرسنٹ بلوک کنزیوم ایم سی بیڈ ہیلتھ میں ہے اور سب سے پہلے اب کیا کرنا رہے گا اس کا ای ایس پی نہیں رہتا تو ہمیں اس کی ایم سی کو نکالنا رہے گا ایم سی کو نکال کے ریول کر کے پھر ہمیں جو ہے ایسی ٹیک باکس سے بیجے دو سے ایک کئیس میں اس کو کنیکٹ کرانا ہے یہاں پہ میں نے ایم سی نکال لی ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ فاورڈ کر دیا اور یہ رہا ہمارا ایسی ٹیک اور بیجے دو سے ایک کئیس ایم سی اس میں کنیکٹ کی اور کمپیٹر سکین پہ چلتے ہیں کمپیٹر سکین پہ یہ رہا یہاں پہ ہمیں اس کی جیسے ہم اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ یہ آٹومیٹک ہی لے لیتا ہے فورٹی ٹو میگا ہ کپرز چکر کے پہلے آپ ڈیک ٹوپ کے ف Lemle بنا لیجے گا جس میں ہمیں اس کی سکیٹی پھائیل اور بیکہ پھائیل کو رکھنا ہے سکسے کا ایک نام سے فرم بنا لیا سکسے کے اندر ایک اور نیو فرم بنا لیں گے جس میں ہم سکیٹی فار کنو رکھیں گے تو یا سکیٹی نام دے سکتے ہیں میں نے سرپس کا نیو فرم رہنے دیا ھنتے ہیں یہ رہے دونوں فرم bass انہیں ٹول میں ہے کہ ہم چیک کریں گے پہلے چیک ایم سی ایف ایس یہ ہمارا پہلے سے سیٹ اپ ہے یہاں پہ جیسے ہم نے چیک کیا کہ ہمیں یہ دیکھے گا ایم سی بیٹھ ہی لکھا گیا نائنٹی پرسنٹ بلوک کنزیوم یہ آگیا ایرزینٹ ایم سی ایرزینٹ تو سب سے پہلے سولہ جی بی کی ایم سی ہے تو ہم اس کا بیک اپ کر لیں گے روم بن کا 256 MB کا اور روم 2 کا 4 MB روم 3 کا 4 MB یہ آپ کو بیک اپ کر لینا ہے اور جیسا میں نے دیکسٹوپ پہ یہ فولڈ بنا ہے تو یہاں پہ یہ میں اس کو سیپ کر دیا روم بن کا 256 MB کا لے لیا اور روم 2 کا 4 MB اور روم 3 کا بھی 4 MB کا لے لیں گے دونوں کا یہاں پہ یہ بھی 4 MB کا لے لیتے ہیں 4 MB ری ڈی ایم سی تو یہاں پہ روم بن 256 روم 2 4 MB روم 3 4 MB تینوں کا بیک اپ لے لیں گے پھر اس کے بعد لینا رہے گا میں سیکیورٹی کا بیک اپ تو سیکیورٹی بیک اپ میں جو جو پارٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ اس کینسورٹ لے لیجئے گا اگر آپ کو پہلے سے آتا ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ ابھی سٹارٹ کر رہا ہے تو آپ اس سے سکسے کا تو کر ہی پائیں گے یا سکسے جیسا جو موالا تحریل میں سیٹ ہوگا ان کا آپ اسی ذریقے سے کر پائیں گے یہاں پہ میں نے تینوں کا بیک اپ لے لیا روم بن 26 روم 2 4 MB روم 3 4 MB اب آئیں گے ریڈ بائی بینڈر میں یہاں پہ میڈیا ٹیک اور فروم ڈبائیس ریڈ بائی بینڈر میڈیا ٹیک اور فائنڈ پارٹیشن میں فروم ڈبائیس سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں موال کے سبھی پارٹیشن سو ہو جائیں گے اب اس میں ہم جو سیکیورٹی فائل کا پہلے اس کو سبھی کانٹیک کر دیں گے اب سیکیورٹی فائل اونلی کو ٹک لگائے کو ان کو ریڈ کر لیں گے ایپی روڈر ہو گیا بوٹ پارا اینوی سی ایف سی اینوی ڈیٹا اور پروٹیکٹ بان پروٹیکٹ ٹو ایس ای سی سی ایف جی یہ ہو گیا سیکیورٹی بان ہو گیا پرو انفو ہو گیا یہ ہمیں لگ پک 19 فائل کو جو ہے اس کی سیکیورٹی فائل کو ان کو ریڈ کر لینا ہے جس میں ہمارا بیس بینڈ آئی میں آئی کی فائل ہیں جو سیکیورٹی فائل ہیں وہ رہتی ہیں تو ان کو ریڈ کر لیں گے اور بائی چانس اگر یہ آپ سے مس ہو جاتا ہے تب بھی آپ اس کا آئی میں آئی اور بیس بینڈ بے غیر آرام سے ریپیر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی لنک میں رسکرپشن میں وہاں سے دیکھ لیا اس ویڈیو کی لسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آئی میں آئی آئی میں لکھاتا ہے تو آپ اس کو بھی ریپیر کر سکتے ہیں آئی میں انویل ہو جاتا ہے آئی میں انویل بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ ریپیر کر سکتے ہیں حالانکہ اگر بیک اپ آپ کا پر خرک ہو جاتا ہے تو یہ پرولم نہیں آتی تو یہاں پہ ہم نے سیکیورٹی کا بیک اپ بھی لے لیا یہ جو فائل ہیں ان کا سکین سوٹ لے لیجیے گا تو ان کا بیک اپ بھی ہو گیا مطلب دمپ بھی ہو گئی اور سیکیورٹی بیک اپ بھی ہو گیا اب ہمیں سرپس کو کیا کرنا ہے یونیورسل فیکٹی فارمیٹ کرنا ہے اور ریپارٹیسن کرنا ہے تو یہاں پہ یہ رہا ایک بار بیک اپ چیک کر لیتے ہیں یہ رہا بیک اپ یہ ہوگا دمپ روم بند روم ٹو روم تھریقہ اور یہ ہوگا سیکیورٹی بیک اپ اب ہاتے ہیں دوبار سے ٹول میں تو یہاں پہ ہمیں جانا ہے اب ی ای 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 ی جنرل میں اور ایڈوانس میں اور یہ لکھا نیچے یونیورسل فیکٹی فارمیٹ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی ای 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 ی جو ہے پوری فارمیٹ ہو جائے گی ییس یہ ہمارا سکسس ہو گیا اب جائیں گے ایم سی ہارڈ بیر پارٹیسن میں یہاں پہ اور ان تینوں پہ جی پی پارٹیسن سائز پر ٹک لگا کے فائنل رائٹ کر دیں گے اس سے ہمارے جو جی پی پارٹیسن کمپلیٹ ہو جائیں گے فائنل رائٹ کیا یہ دیکھیں ریکنیکٹ آل تمہارا جی پی پارٹیسن بھی ہو گیا اب یہ باکس کو نکال دینا ہے جو مین کے بل ہماری جو کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو اس کو نکال کے دوبارہ سے لگانا ہے اس کو نکالا اور دوبارہ سے لگایا اب دوبارہ سے ہم اس کو چیک کریں گے چیک ایم سی ایف ایس پہ کلک کیا تو جب ہماری بیڈ ہیل تھی وہ اب ریپیر ہو چکی ہے اب یہاں پہ جائیں گے ایڈوانس میں اور سمارٹ رپورٹ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ایم سی بیڈ ہیل دکھا رہا تھا یہ دیکھیں جیرو ٹو ٹین جیرو ٹو ٹین نورمل ہو چکی ہے یہ اوکے ہو گئی ہماری ایم سی اب ہمیں اس مصرaque جو ہم نے بیک اپ کیا ہے اور سکورری ڈی فائل لی ہیں ان کو رائٹ کرنا ہے تو جیسا ہم نے اس کو بیڈ ہیٹ اپ کیا تھا اس milit wichtiger اس کو رائٹ کریں گے یہاں پہ پہ پہلے بد ہیل ڈ ہیل تھی اب جو ہماری ای ایم سی نورمل ہو چکی ہے تو اب جو بیڈک اپ ہم نے کیا ہے اس کو رائٹ کرنا ہے تو ایم سی جینرل میں جائیں گے اور یہاں پہ رائٹ آل ایم سی اور ایک جہاں پہ آپ کی نئے اس کا بیک اپ کیا ہے ایک فائل کو آپ سیلیٹ کریں گے روم بان روم بان کو تو یہ جو چاروں ہیں وہ سبھی لے لے گا آٹومیٹک اور رائٹ آل پہ رائٹ آل روم پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی جو ہے فائل ہیں وہ رائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اگر رک جاتا ہے ہنگ ہو جاتا ہے ٹول تو کٹ کر کے دوبارہ اوپن کیجئے گا میرا بھی جو ہے ہنگ ہو گیا تھا تو دوبارہ میں نے کٹ کیا دوبارہ اوپن کیا پھر دوبارہ سے رائٹ کیا تب جا کے وہ ہماری جو ہے فائل جو ہے رائٹ ہونی سٹارٹ ہوئی یہاں پہ اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لے گئے کیونکہ زیادہ بڑا بیک اپ نہیں تھا سولہ جی بھی کی ہی ایم سی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے بیک اپ تھا روم بان روم ٹو روم تھری کا وہ رائٹ کر دیا اب آئیں گے ہم رائٹ بائی وینڈر میں یہاں پہ اور یہاں پہ سیلیٹ کریں گے میڈیا ٹیک اور جو ہم نے سیکیورٹی فائل بیک اپ کی ہیں یہ سکسے اور نیو toy folder میں سکیٹر یہاں پہ اوپن کر دیں گے سکیٹر select کر کپ کر دیں گے تو ہماری سیکیورٹی始ی کی فائل ہے نیٹورک کی فائل ہو جائیں ہے ان کو جو ہے یہاں پہ ہمیں رائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم ان کو سیلیٹ کر کرے اسکیٹر فائلز کو لے کے سیدھا رائٹ پہ کرے کردیں گے تو ہماری سکیورٹی فائل ہے وہ بھی آئٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی میڈی ٹیک اس کے میں میں نے رائٹ رہاے ہیں بھی Execters نہ کریں کریں یہاں کیا ہمیں یہ بیسٹ ہے وہ تو کر ہی لیتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ ہاں یہ پروسس ہوتی کیسے ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے سیکیورٹی بیک اپ بھی آئٹ ہو گیا جیسے ریٹا کا مانگے گا ایس کر دیجے گا یہ آل ڈن اب ہمیں باک سے ای ایم سی کو نکال کے مدربورڈ میں اس کو دوبارہ سے فکس کرنا ہے تو اس کو پروپر آپ کو صحیح سے انسٹال کرنا ہے نہیں تو آپ کا جو ہے بوٹ کا اررر دے گا تو پروپر صحیح طریقے سے آپ کو اس میں لگا دینا ہے مدربورڈ میں اگر صحیح نہیں لگتی تو فلیسنگ کے ٹائم بوٹ کا اررر دیتا ہے تو نورملی اب ہم جیسی فلیسنگ کرتے ہیں سکسے کی چاہے ان لوگ پروز سے یو ایم ٹی سے ہو اسی طریقے سے فائل سیلٹ کر کے اس کی فلیسنگ کریں گے فلیسنگ دن ہونے کے بعد یہاں پہ میرا ایک بار ایرر ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ سکسی فلیسنگ اسٹارٹ کی اگر ایرر آجاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے اس کو فلیس کرنا ہے اور جب تک آپ کی فلیسنگ ہنڈے پر نہیں ہو جاتی یہاں پہ فلیسنگ دن ہو چکی ہے موال کو اون کیا تو یہاں پہ اون ہونے میں لگو کہ دس سے پندہ میٹ کا ٹائم لیتا ہے کیونکہ پورا فارمیٹ کر کے ہم نے دوبارہ سے اس کو فلیس کیا تو میں نے ویڈیو فاش پاؤڈ کر دیا تھا زیادہ اتنا کچھ ٹرپیکل نہیں ہے ایم سی کو نکال لیں اور لگانے کا ہی اکیلہ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کا ہینڈسکل اچھا ہے ایم سی ایم سی کو نکال کے صحیح طریقے سے لگا لیتے ہیں آہ ری بول کرتے ٹائم یا پیڈ کلین کرتے ٹائم آپ کے پیڈ ہیں جو چھلتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے جوانٹ نہیں ہوتے تو آپ کا ایک ہی بار میں کام ہو جائے گا میں نے اس کے پہلے کئی بار دو دو تین تین بار اس کو صحیح سے نہیں کنیکٹ ہو پاتی تھی بورڈ میں صحیح سیٹ نہیں ہو پاتی تو مجھے بہت ٹائم لگتا ہے لیکن جب دھر دیر آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے ہینڈسکل اچھا ہو جاتا ہے یہ جو ہے بگنر کے لیے جو نئے ہیں ان کے لیے باقی سبھی لوگ تو کری رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری فلیس ہونے کے بعد دس سے پندے میٹ کا ٹائم لے گا اور ہمارا موائل جو ہے آن ہو جائے گا ویڈیو اگر آپ کو ہیلپ فل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا